اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو سونی درتی اپلیکیشن کی اندر آپ کے ریمیٹر کیوں ایڈ نہیں ہو رہے بینیفیشری کیوں ایڈ نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی غلطی ہو آپ جس طریقے سے اس کو پرفارم کر رہے ہیں وہ طریقہ ہی غلط ہو یا آپ جو اپنی انفارمیشن اس کے اندر لکھتے ہیں وہ ہی غلط ہو یہ ویڈیو بسیکلی میں نے آپ کے کومنٹ کو دیکھ کے بنائی ہے کہ آپ کس طرح اس کے اندر اپنے ریمیٹر والی بینیفیشری کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے نام کے اوپر بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے تو آپ کو پوائنٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ پوائنٹ آٹومیٹک اس میں ایڈ ہوتے رہیں گے لیکن ہم بہت زیادہ کومنٹ آئیں دیکھیں ہر ایک کومنٹ کا میسج کرنا بہت مشکل ہے تو یہ ایک ویڈیو آپ سب کے لیے ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی ریمیٹر ابھی میں یہاں لائیو آپ کو یہ پورا پروسیجر کر کے دکھاؤں گا تو میں اپنا چناختی کارڈ اور پاسور لگا کے اپنی سونی درتی اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دوستو میری اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے لیکن مجھے آپ سب سے ایک بہت زیادہ گلہ ہے میں بچھلی دو تین ویڈیو میں آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کیونکہ اگر آپ میری ویڈیو پہ آتے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے فائدے کے ساتھ ساتھ میرا بھی فائدہ ہو جائے اور میری نیکس ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اس میں آپ کا اور فائدہ ہوگا تو آپ نے چینل کو دوستو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ بھی کرنا ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے میں سب کے میسیج کا جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے میسیج کا بھی جواب دوں گا تو چلیں آپ کا ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے ابھی میں آپ کو اس کے اندر ریمیٹر کو ایڈ کر کے بتاتا ہوں آپ کا کیوں ایڈ نہیں ہو رہا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اپنی گلتی کو سیدھا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں اوپر تیر کا نشان ہے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کریں گے میں ایک ایک چیز یہاں آپ کو مارک کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کے لئے ہسانی ہو اس کے بعد یہ دیکھیں لکھا ہوئے ریمیٹرنس ریسیور منیجمنٹ اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں میرے دو آر ریڈی ریمیٹرنس اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہوئے ٹھیک ہے تیسرا ابھی میں آپ کو یہاں پر ایڈ کر کے لائف دکھا دیتا ہوں تو اس کے لئے ہم یہ نیچے دیکھیں ایڈ ریسیور کے اوپر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس طرح کا باکس آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے یہ چھوٹا ستیر ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ سے پوچھ رہے شناختی کارڈ والے بندے کا ریمیٹر ایڈ کرنا ہے یا بنک اکاؤنٹ والا تو میں اوپر سے جو شناختی کارڈ والا ہے اس کو ایک دفعہ کلک کر کے آن کر لیتا ہوں نیچے سے یہ نیکس والے بٹن کے اوپر میں ایک دفعہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر کیا کیا ڈیٹیل لکھنی ہے میں آپ کو ایک ایک بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں نام لکھنے اس بندے کا شناختی کارڈ لکھنے اس کے بعد اس کے شناختی کارڈ کی جو ایشو ڈیٹ ہے وہ لکھنے اس کی والدہ کا نام لکھنے پلیس آف ورث یعنی وہ کہاں پر پیدا ہوا ہے اس کے بعد کنٹری آف ریسیڈنٹ یعنی ابھی وہ کہاں پر موجود ہے اس کے بعد اس کا موبائل نمبر لکھ کے ہم نے نیچے سے یہ نیکس والے بٹن پر کلک کرنا ہے تو چلیں یہ ساری ڈیٹیل میں یہاں پر فیل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر میں نے لکھ دی ہیں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں نام کی جگہ پہ نام آ گیا ہے شناختی کارڈ کی جگہ پہ شناختی کارڈ اس کے شناختی کارڈ کی جو ڈیٹ ایشو ہے وہ لکھ دی ہے اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھ دی ہے اس کے بعد وہ بندہ کہاں پہ پیدا ہوئے اس کا یہ یہاں پر ہم نے وہ جگہ کا نام لکھ دی ہے یہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بندہ کدھر گئے پاکستان اس کے بعد اس کا موبائل نمبر ہم نے لکھ دیا ہے موبائل نمبر آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اپنا بھی لکھ دیں پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد یہ نیچے جو نیکس والا بٹن ہے اس کے اوپر جسٹ ہم نے ایک دفعہ کلک کر دی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے request received your remittance received will be added upon successful verification یہ نادرہ سے verification ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایک چھٹکی میں ہی verification ہو جاتی ہے بعض دفعہ تھوڑا time لگتا ہے تو یہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہ done والے button کے اوپر ایک دفعہ click کرتے ہیں اور ابھی آپ یہ دیکھیں یہ یہاں پر pending میں آگیا ٹھیک ہے بعض دفعہ میں نے آپ کو پتا ہے foreign add ہو جاتا ہے بعض دفعہ تھوڑا time لگتا ہے اور آپ کے موبائل کے اوپر ایک message بھی آتا ہے اگر کوئی verification غلط ہو تو یہاں پر message بھی آتا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو یہ add ہو جاتا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ نے اپنی remittance کو اس کے اندر add کرنا ہے اور جو بھی مسئلہ ہے ویڈیو کے نیچے comment لازمی کرنا ہے اور channel کو بھی subscribe کرنا ہے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بولی ہے کہ جتنے بھی بائیوں نے message کی ہے میں نے سب کا جواب دیا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے سونے درتی کے related جو بھی مسئلے ہیں یہ سارے solve ہو جائیں تاکہ آپ اپنے point کو کہیں نہ کہیں استعمال کر لیں کیونکہ دیکھیں لوگوں نے اتنی محنت سے اپنے جو پیسے وہ اپنے گھر میں ظاہر سی بات محنت کر کے بھیجیں ان کے اوپر point لئے ہوئے تب وہ point استعمال بھی نہ ہو تو محنت ضائع ہو جاتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میری next video کو notification آپ تک پہنچتا رہے تو آپ کو چینل کو subscribe کرنا پڑے گا اور اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ